دوستو آج سے تقریباً 6.6 کروڑ سال پہلے انترکس میں دور استیت ایک بڑا سا پتھر بھٹکتا ہوا پرتوی کے اور بڑھتا ہے کروڑوں کلومیٹر دور کا سفر تیہ کر کے یہ پتھر ہماری درد ہی سے ٹکرا جاتا ہے یہ ٹکراہ اتنا بھینکر تھا کہ پرتوی کے کہیں سیکڑوں کلومیٹر کے ایریا کے اندر کے جیو جندہ ہی جل کر مر گئے تھے کچھ ہی دیر میں یہ شانت جگہ بربادی کی راخ میں تبدیل ہو چکی تھی چاروں طرف سنامی کی لہریں آسمان سے برستی آگ اور جندہ جلتے جیووں کی چیخوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا پرتوی پر موجود ہر جیو اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا اتنے بڑے مہا پرلیم میں پرتوی پر موجود پچھتر فیسدی جیووں کی آبادی ختم ہو چکی تھی لیکن کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ اتنے بڑے ماس ایکسٹینسن کے ترنت بعد پرتوی پر آخر کیا منظر تھا آخر اس کے دس منٹ بعد پرتوی پر کیا چل رہا تھا کیسے ایک بڑے سے پتھر نے پوری پرتوی کو بربادی کی آگ میں دھکل دیا تھا تو پھر چلی آج سمیہ میں کروڑوں سال پیچھے چل کر پرتوی کے اس بھائنک منظر کو دیکھتے ہیں دوستو آج رہیسے ٹیلویزن کی ٹیم کروڑوں سال پہلے کے منظر کو دکھا رہی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے بھئی سمیہ تھا آج سی ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ابھی آپ کو پرتوی پر بڑے بڑے وشال کا جیو نظر آ رہے ہیں جو اپنا خوشحال جیون جی رہے تھے لیکن تب ہی اچانک ایک دن انترک سے ایک دس کلومیٹر بڑا پتھر پرتوی کے وائیو منڈل میں آگ کے گولے کی روپ میں انٹر ہوتا ہے ایکزیکلی یہ کیا تھا الکا پینڈ یا پھر دھوم کے دو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے وائیو منڈل میں گھستے ہی ایسٹرویڈ کچھ ہی سیکنڈ میں میکسیکو کی کھاڑی کے پاس پرتوی سے ٹکرا جاتا ہے اس بڑے سے پتھر نے پرتوی سے ٹکرانے سے پہلے ہی اپنی تیج چمک سے ایک کہی کلومیٹر کے ایریا میں موجود جیووں کو انداخر دیا تھا ٹکر اتنی بھیسن تھی کہ یہاں پر ایک سو پچاس کلومیٹر چوڑا اور بیس کلومیٹر گہرا گڑڑا بن گیا تھا جو گلف اپ میکسیکو کے آدھے سے بھی زیادہ ایریا کو کور کرتا ہے اس ٹکراو سے اتنی انرجی ریلیج ہوئی تھی کہ یہ دس کروڑ ٹیزر بوم کے پھٹنے کے برابر ہے ہزاروں کلومیٹر دور تک فیلے جنگل ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں نسٹ ہو گئے کچھ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ یہ ٹکار ایک کروڑ ٹن ٹینٹی کے برابر تھی یہ پورے ارزنٹینہ میں لینڈ سلائیڈ اور بارہ پوئنٹ سے زیادہ کا بھوکمپ لانے کے لیے کافی ہے اور یہ بھوکمپ اور بھی زیادہ سونامی لیا میگا سونامی کی وجہ سے یہ لہروں کی انچائی سو میٹر سے بھی زیادہ تھی یہ آج کے ٹیکسس اور فلوریڈا جیسے شہروں میں بھی پہنچ گئی جو لینڈ لوکٹ شہر ہے کچھ ثبوت یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی انچائی تین سو میٹر تک تھی جو ایفیل ٹاور کے برابر ہیں کچھ سائنٹیسٹوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جو پہلی لہر اٹھی تھی وہاں ڈیڑھ کلومیٹر اونچی تھی مطلب کی پانچ ایفیل ٹاور کے برابر ایسٹرویڈ نے سمدروں پر اس حد تک پرباو ڈالا کی دس گھنٹے تک اونچی اونچی لہریں جمین سے ٹکراتی رہی اور اس قیامت میں اگر ہم جندہ ہوتے تو بھی بچنا ناممکن تھا لیکن شمیشہیں تو ابھی کیول شروع ہوئی تھی جس اورجا سے وہ ایسٹرویڈ پرتوی سے ٹکرایا تھا اس نے پندرہ سو کلومیٹر کے ایریا میں ترنت ہی آگ لگا دی اس کی چپیٹ میں جو بھی چی جائی وہ پوری طرح سے نسٹ ہو گئی پرتوی پر رہنے والے بڑے بڑے ڈائنسور تو اسی وقت ختم ہو گئے اور جو دھماکے اور آگ سے بچ گئے ان کے لیے اگلا خطرہ انتظار کر رہا تھا ٹکراو سے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اور کان واتاورن میں کافی اونچائی تک اچھلے تھے جو چالیس منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد جب یہ پارٹیکلز کافی تیجی سے پرتوی پر گرے جو گرم جلتے ہوئے کانچ کی طرح تھے جیولوجسٹ کو یہ پارٹیکلز پوری دنیا کی کئی حصوں میں ملے ہیں ان سب کی کینیٹک اندرجی دو کروڑ میگا ٹن ٹی انٹی کے برابر تھی اور جو سب سے برا ہوا وہ یہ کی ساری انرجی ہیٹ میں بدل گئی ان آگ کے گولوں نے پورے جنگلوں میں آگ لگا دی جس سے نہ اڑنے والا جانوار بچ پایا نہ ہی جمین پر رہنے والا سب اس آگ والی بارس سے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے چاروں طرف پرتوی پر نرک جیسا ماول ہو چکا تھا اب ڈائنسور اور باقی ٹیرسٹریل جیو اس کی چپیٹ میں آ چکے تھے جو سنامی اور بھوکم سے بچ گئے وے کے اول کچھ ہی گھنٹوں بعد انٹینس گرمی کے چلتے مارے گئے جو گرے ابھی کچھ دیر پہلے جنگلوں اور سرک جیسے واتاؤن سے بھرا تھا اب وہ جلتا ہوا نرک بن گیا لگ بک پیچھتر پرتیشت جیون ختم ہو چکا تھا اور ان میں وہ میملز بھی تھے جو شاید بھوشے میں ایوول ہو کر ہم انسانوں کو بنانے والے تھے مگر ابھی بھی پرکرتی نے کچھ الگ ہی ٹھان رکھا تھا کیونکہ پرتوی پر اس دھویں والے ماحول نے وائیومنڈل کو جہریلی گیسے سے بھر دیا تھا جس وجہ سے کہی بڑے جیو آکسیجن کی کمی سے مارے گئے اس کے بعد یہ جہریلی گیسے بادل بن کر ایسیڈ رین کے روپ میں برسنے لگی ایسیڈ رین نے سمندری جل کو آکسیڈائز کر دیا جس وجہ سے کہی سمندری جیو مارے گئے اور ساتھ ہی اس کی وجہ سے پیڑوں کی پچاس پرتیشت پرزاتیاں اسی وقت یا کچھ گھنٹوں کے بعد نسٹ ہو گئی دھدگتی آگ دھویں اور دھول نے مل کر گھنے بادل بنا لیے جس نے سورج کی کرنوں کو پرتوی پر پڑھنے سے روک دیا پرتوی پر لگ بھگ ایک سال تک سورج نہیں نکلا اس سے گرہ کے کلائیمیٹ پر بہت بورا پرہا پڑا اور جو کچھ پیڑ پودے اس آبدہ سے بچ گئے تھے وہی بھی اب مر گئے سورج کی روشنی پرتوی پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے پرتوی پر ہر جگہ برف جم گئی تھی ایسی پرستیتیوں میں جیویت رہنا بہت مشکل تھا لیکن کسی طرح کچھ پرزاتیاں بچ گئی جیسا کہ میں نے بتایا سبھی بڑے جانور اور پیڑ پودے نسٹ ہو چکے تھے لیکن جو بچے تھے انہوں نے ہی جیون کو آگے بڑھایا اب اس کے بعد جو ڈائنسور شہکاری یعنی کی پیڑ پودے خوا کر جیویت رہنے والے تھے ان کا بچنا تو ناممکن تھا ہاں لیکن مہا ساری ڈائنسور کچھ سمیہ کے لیے جندہ بچ گئے کیونکہ کم سے کم ان کے خانے کی شروط پر تو کوئی وپدہ نہیں آئی اس بہنگ کر درگٹنا میں پرتوی نے بہت کچھ سہا لیکن جیون کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیتا ہے اپنے آپ کو سراؤی کرنے کا اس کے کافی سمیہ بعد ڈسٹ ہٹنے پر سورج کی روشنی پھر سے پرتوی پر پڑھنے لگی جس وجہ سے پرتوی پر نئے نئے پیڑ پودے اوگنے لگے جس کارنکہ ہی سال گزر جانے کے بعد پرتوی پھر سے ہری بھری ہونے لگی فیرن جو پیڑوں کی ایک پرزادی ہے اور یہ سو سالوں کے اندر ہی پورے گرہ پر فیل گئے اور جو جیو اس آبدہ سے کسی بھی طرح بچ گئے تھے انہوں نے اپنے ایک نئے جیون کی شروعات کی اور یہ جیو سمیہ کے ساتھ ایولو بھی ہوتے رہے اس وقت فول والے پیڑ پودے بھی گینے چونے ہی تھے اور ان کی پرزادی کو واپس پوری طرح سے ریکاور ہونے میں ابھی ہزاروں سالوں کا سمیہ لگنے والا تھا اس ٹکر کے لگ بگ ایک لاکھ سال بعد میملز واپس کھرگوس کے آکار تک آگئے اور فیرمز کی جگہ بھی پلام فوریسٹ نے لے لی تھی اب خانے کی ویستہ اور سنسادن بڑھ رہے تھے اور دنیا واپس پہلے جیسی ہو رہی تھی لاکھوں سال گزرنے کے بعد پرسوی پر آرگینک میٹیریل خانہ اور جیو ریکاور ہونے لگے تھے خالی پڑی پرسوی میں جیووں کی نئے نئی پرزادیاں دھیرے دھیرے وکاسیت ہو رہی تھی اور بھرمن کر رہی تھی کئی چڑیوں کا وکاس بھی لاکھوں سال پہلے اڑنے والے ڈائناسوروں سے ہوا موسم جگہ اور تاپمان کی وجہ سے ایک پرزادی پرزادن کرتے کرتے کچھ انتر رکھنے والی دو الگ الگ پرزادیوں میں بدل گئی اور پھر اسی طرح دو پرزادیاں اور دو پرزادیوں میں بدل گئی یہی ہے ایولیوشن کی پرکریہ اور اسی کی وجہ سے جیون میں ڈائیورسٹیچ آتی ہے اس طرح میملز نے بھی اپنے اندر وکاس کر کے بندر اور پھر انسان کے روپ میں سامنے آئے آج ہم انسان کتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اتپتی کے بارے میں بھی پتا لگا پائے آج ہم انترکس کی دور گہرائیوں میں بھی جانے میں سقسم ہیں اور آج کروڑوں سال بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کیسی ہے آج ہم چاروں اور سے ٹیکنالوجی سے گھرے ہوئے ہیں کس طرح آج آپ نے جھٹ سے رہسے ٹیلویزن کا یہ ویڈیو دیکھ کر ڈائناسوروں کی اس دردناک داستہ کو مطر دس منٹ میں جان لیا اس بھینکر اور ڈراؤنی ٹکر کے بعد آج پرتوی واپس سے نورمل ہو چکی ہے لیکن کیا ہو اگر دوبارہ سے ایسی کوئی ویبدہ ہمارے سامنے آگ خڑی ہو جائے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جادہ تر آبادی ختم ہو جائے گی اور کہیں سمباؤنائے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ بچے کیونکہ ہم انسان بھی بڑے میملز کی کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن پرتوی واپس سے دوبارہ ریکاور ہوگی جیون چکر پھر سے واپس جندہ بچ جائے تو دیکھئے گا ضرور اور اگر اس ماس ایکسٹینسن میں پورا سو پرتیسط جیون ختم ہو جاتا تو یا تو ہم ہوتے ہی نہ اور اگر ہوتے بھی تو کافی سمعے بعد اسدتوں میں آئے ہوتے خیر دوستو کیسے لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بات بات دھنیوات